بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے تو آج آپ کی توسط سے اور ہاؤس کی توسط سے ہم نے دعائی مغفرت کی ہے جو ہمارے پانچ لڑکے ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں قرم میں آئی ڈی امپروائز ایکسپلوسیف ڈیوائس کی بناسٹ میں اللہ تعالیٰ ان کے لوائکین کو ساروں کو سب سے جمیل عطا فرمائیں دوسری امپورٹن چیز جناب سپیکر یہ ہے کہ تشویشناک دو تین بڑی اہم چیزیں ہیں جو اپنی بجٹ سپیچ میں بھی میں نے بات کی ہیں اور یہاں پہ یہ ہاؤس یہ اور سینٹ ہم لوگ کسٹوڈین ہیں لوگوں کی آواز کے پاکستان کی آواز یہاں سے آتی ہے یہاں پہ جناب سپیکر آپ کی اخباریں آپ دیکھیں سب سے امپورٹن چیز کل جو چائنہ کی کومیونسٹ پارٹی ہے اور اتفاق سے پاکستان تحریک انصاف کیونکہ میری ڈیلنگ ہوتی ہے سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف ہم لوگ سسٹر پارٹی ہیں چائنہ کے کومیونسٹ پارٹی کے وہاں پہ ان کے جناب لیو جانگ چاو منسٹر ہیں سینٹرل کمیٹی آف تی انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف تی کومیونسٹ پارٹی آف چائنہ آپ خود ماشاءاللہ جناب سپیکر چائنہ سے آپ کا وہ ہوتا ہے ان کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں یہ نہایت امپورٹن پوزیشن ہے وہاں پہ نمبر ایک وہ یہاں پہ آئے اور ان کا یہاں پہ مختلف ساری پولیٹیکل پارٹی سے وہاں پہ تھا اور ان کے خطاب میں انہوں نے جو چیز باور کرائی ہے میں آپ کو یہ دو اخباریں میرے سامنے ہیں دنیوز ہے اور ڈان ہے کلیرلی انہیں لکھا ہے سیکیورٹی تریٹس انڈینجر فیوچر آف سی پیک وانز چائنیز اوفیشن ایک انٹرنل سٹیبلیٹی مست فور اینی نیشن کو ڈیویلپ چائنیز منسٹر جناب سپیکر اس سے امپورٹنٹ میسیج واضح میسیج پاکستان کی سرزمین پہ آکے کسی کا دینا میرا خیال ہے جو ٹون ڈیف کو چھوڑے جو بلکل جن کو آواز بھی نہ آتی ہو ان کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ بھائیہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جناب سپیکر میں ہاؤس کی توسط سے میں یہ بات کروں گا کہ بدکسمتی کے ساتھ یہ ہماری ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کا گروس فیلیر ہے کہ آج ہمارا دوست ملک چین آکے ہمیں یہ کر رہے کہ get your house in order اور سی پیک کا پروجیکٹ وہ پاکستان کے لیے نہایت اہم ہے اس کے حوالے سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ get your house in order ورنہ پروجیکٹ جو ہے سی پیک کا future investments یہاں پہ خطرے میں ہیں جناب سپیکر میں یہاں سے میں demand کروں گا اپنے سپاہ سالار سے جنرل آسم منیر صاحب سے اور formation commanders سائبان سے کہ immediate core commander conference formation commanders conference اس پہ بلائی جائے اور اس intelligence failure کو drill down کیا جائے کہ یہ کیوں ہوا ہے یہ سر جناب سپیکر یہ پاکستان جو میں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا تین جوز ہوتے ہیں آپ کی territorial integrity کے national cohesion اس وقت بکھری ہوئی ہے آپ کی credible defense وہ آپ کی strong economy منصر ہوتی ہے economy بکھر گئی ہے we are under threat جناب سپیکر اور اس پہ میں نے اپنی سپیچ پہ بھی کہا تھا کہ intelligence agencies بالخصوص ISI کا budget ہمیں بتائیں آیا کہ آپ کا ویگوڈ ڈالوں پہ وہ لگ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں کے پیچھے وہ ویگوڈ ڈالے لگ رہے ہیں یا ہمارے پریس کے ساتھیوں کے پیچھے لگ رہے ہیں یا پھر عبیب اطرم صاحب کے پیچھے لگ رہے ہیں یا حمد میر صاحب کے پیچھے لگ رہے ہیں یا ہمارے باقی ساتھیوں پیچھے لگ رہے ہیں یا ان دہشک گردوں کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں we must analyze it جناب سپیکر نے put a stop to it جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ایک اور اہم بات وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بھی آپ کی فیڈریشن کے لیے اور آپ کے پروونسز کے لیے بھی بہت important ہے یہ ہے جناب سپیکر آپ کا پروونچر سرکلسز کا جو فائننس کے لوگ یہاں پہ ہیں وہ اگدم سمجھ جائیں گے میں نے اس کا بھی اپنے بجٹ میں اس ایک سپیٹ میں ذکر کیا تھا آپ page 7 table 3 پہ جائیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے provincial surplus یہاں پہ project کیا ہوا ہے 1217 عرب روپے جو اس وقت سوبو نے اپنا provincial surplus دیا ہوا ہے جناب سپیکر وہ target سے short ہے اور وہ تقریباً آپ کا 740-745 آ رہے ہیں کہاں پہ آپ کا بارہ سو سترہ اور کہاں پہ آپ کا 740-745 اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا خسارے کا target ہی نہیں میٹ کر رہے ہیں شروع سے نمبر ایک نمبر دو جناب سپیکر جس وقت جس وقت ہمارے provincial minister نے اس وقت KP میں یہ بات کہی تھی federal government کو اس اگڑار کو اور باقیوں کو کہ بھائیہ ہم لوگ اپنا provincial surplus ہم لوگ اپنا consume کر چکے ہیں ہم لوگ fictitious figures نہیں دے سکتے ہیں تو اس وقت کو ان کے خلاف cases لگ رہے تھے شوکر ترین صاحب کو برا بھلا کہا جا رہا تھا تو ابھی ابھی جناب سپیکر سندھ کا provincial surplus zero ہے یہ بات آ رہی ہے آپ کا یہ government federal government جو ہے وہ اپنا provincial اپنے provincial surpluses کو miss state کر رہی ہیں یہاں پہ budget figures میں صوبوں کے budget آ چکی ہیں یہاں پہ جھوٹ بول رہی ہے federal government جناب سپیکر یا یہ جھوٹ ہے یا یہ غلط ہے یہ آخری چیز وہ اپنی ریبتل کریں جناب سپیکر آخری چیز میرے پارٹی کا ٹائم ہے جناب سپیکر یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں آخری چیز یہ ہے دو امپورٹنٹ پوائنٹ سے دنیوز اخبار میں یہ سٹوری آئی ہے انسار اباسی صاحب کی ہاف او نیبز ون سیمٹی نائن میگا کرپشن کیسز ڈسپوز یہی وہ چیز جناب سپیکر جو میں نے تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں تین سالوں میں جو ریکووریز ہوئی تھی چار سو چھبیس اشاریہ چار ارب روپے اس سے پہلے دو ہزار سے لے کے دوزار اکیس تک دو سو پچانویں ارب آپ کے سترہ سالوں میں دو سو پچانویں ارب دھائی سالوں میں پی ٹی آئی کا چار سو چھبیس اور یہ جانا تھا گیارہ سو ارب یہ حکومت آئی ہے پرسن سپیسیفک اور میں نے نام بھی یہاں پہ پڑھ کے سنا دیئے تھے آصف علی زرداری آپ کے میاں نواز شریف میاں شعبال شریف آپ کے حسین نواز حسن نواز آپ کے شرجیل میمن آپ کے یہ جتنے لوگ ہیں فریال تالپور یہ جتنے نام ہیں ان کو پرسن سپیسیفک امنڈمنٹس لا کے ان کو ٹرائی کلین کر کے سرف اور برائٹ کے ساتھ ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا اور نیوٹرل لیکل ایسسسٹنس قتم کر دی اور پروف پروف ان اڈمیسیبل کر دیا آخری چیز آخری چیز جناب سپیکر میری پارٹی کا ٹائم ہے میں اپنے ساتھوں سے لے رہا ہوں پارٹی کا ٹائم نوٹ کر لیجئے اپنا بلکل جناب سر بلکل لے لیں بلکل ہے ہمارا اپنا اپنا رائٹ ہے سر یہ بلکل صاحب نوٹ کر لے جناب سپیکر بلکل جناب سپیکر باقیوں پر جناب سپیکر از ہمتہ پہلے بھی تین گھنٹے تقریر کی تھی ابھی دو تین منٹ سے کوئی پارلمنٹی لیڈر نے کہا جناب سپیکر مجھے معلوم ہے میری باتیں لوگوں کو چپتی ہیں پر یہ میں فیکٹ آف یہ میں سامنے رکھوں گا جناب سپیکر آخری بات یہ ہے جہاں پہ یہ انٹیلیجنس فیلیر کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ پھر ایک چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ انڈیالہ جیل میں ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ جناب سپیکر جیلرز بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے انٹیلیجنس کے لوگوں سے آئی ایس آئی سے ایف آئی ایو سے پتہ نہیں کونسی کونسی آئی بی سے یہاں پہ ان کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے خدارہ جناب سپیکر وزیراعظم عمران خان کی گفتگو سننے کی بجائے ان کے کمروں میں وہ لگا کے کیمرے فٹ کر کے دیکھنے کی بجائے کہ کونسی کتاب پڑھ رہے ہیں کس کے ساتھ کونسا وزیٹر تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے وہ کیا بات کریں اس کی بجائے خدا کا واسطہ ہے یہ انٹرنل سٹیبلیٹی پہ کام کریں پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے انٹیلیجنس اداروں کو وہاں پہ ان کو کٹھڑے میں کھڑا کریں اور ان سے پوچھیں حکومت پوچھیں چیف آفتی آرمی سٹاف پوچھیں ائر چیف پوچھیں نیول چیف پوچھیں سارے ان سے پوچھیں جوائنٹ چیف ان سے پوچھیں کہ بھائیہ یہ انٹیلیجنس فیلیر کیوں ہو رہا ہے کون اس کا ذمہ دار ہے وہ ویگو ڈالے تررسٹ کی پیچھے لگائیں نہ کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پیچھے جناب سپیکر میں کل میں کل وہاں پہ تھا اس میٹنگ آپ تیسری دفعہ لاز پوائنٹ کہہ رہے ہیں آپ کے آپ کے دو گھنٹے اٹھارہ منٹ رہے گئے ہیں آپ کے تقریباً آلموست نو آرز تھے دو گھنٹے اٹھارہ منٹ رہے گئے ہیں جس جو آج شروع ہوئے تھے جی عمر ایوب صاحب جناب سپیکر مجھے ایک منٹ دے دیں ایک منٹ دے دیں بہت شکریہ جناب سپیکر یہاں پہ میں بات کروں گا ہمارے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں عظیم اللہ صاحب پی ٹی آئی سیالکوٹ کے وہ پولیس کسٹڈی میں ان کو رکھا گیا ہے ہمارے سو کے حساب سے لوگ کل پکڑے گئے ہیں پنجاب میں پیس فل پروٹسٹ کرتے ہوئے فری عمران خان پروٹسٹ کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں کل بھی ہم نے کنڈیم کیا رات رات کو ہمارے لوگ خلاف ہمارے پارلیمنٹیرینز کی خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں یہ وائلیشن ہے ہماری فری سپیچ کی کانسٹوٹیوشن ہمیں گیارنٹی کرتے ہیں آپ ہمارے کسٹوڈین آف تا ہاؤس ہیں جناب سپیکر ہماری نظریں آپ میں ہیں آپ مہربانی کر کے پنجاب پولیس کے ساتھ آپ نے یہ ٹاؤٹ لو آئی جی پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان